السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی تو میں آؤٹ آف سٹیٹ ہوں لیکن چند باتیں آپ کو بتاؤں گا کسانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کے منظر سامنے آرہے ہیں بڑے افسوسناک ہیں کل جس طرح راکیس پکایت صاحب رو رہے تھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ کسانوں کو کتنی تکلیف ہے اور کتنی درد ہے انہیں خان صاحب نے بھی ایک مشورہ دیا تھا وہی بات یہاں پر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسان اپنے حق کے لیے اتنا مظاہرہ کیوں کریں سب سے آسان طریقہ ان کے لیے ہے کہ ایک سال کے لیے وہ اپنا سب کچھ ختم کر دیں روک دیں یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سال کے لیے صرف اپنی ہی ضرورت کے بقدر اناج وغیرہ جو غلے وغیرہ ہیں جو کسان اگاتے ہیں وہ صرف اپنے لیے اگائیں اس کو منڈی کے لیے دوسروں کے لیے بیچنے والوں کے لیے نہیں اگائیں صرف اپنے لیے اگائیں سب سے آسان طریقہ کیسے اکل ٹھکانے لگے گی وہ دیکھنا ہے آپ کو اور کسانوں کو تو مزدوری کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ کسان تو صبح سے ہی شام تک جو ہے محنت کرتے رہتے ہیں تو اگر وہ ایک سال صرف مزدوری کر کے گزارہ کریں اور جو زمین وغیرہ پہ اگائیں وہ صرف اپنے لیے اگائیں یا زیادہ بھی اگائیں تو بیچنے نہیں وہ صرف اپنے لیے رکھیں تو اگر جتنے کسان ابھی اندولن کر رہے ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر سب کی اکل ٹھکانے آ جائے گی سرکار تو ہے ہی سرکار کا کیا بھروسہ وہ تو کبھی بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے جو پچھ لگوں ہیں جو اس کے پیچھے چاپلوسی کرنے والے ہیں جو اس کے اندبھکت ہیں ان کو کیسے کل ٹھکانے لگے وہی طریقہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ دھرم اپنے مذہب وغیرہ کوئی نہ دیکھ کر صرف کسان کو دیکھ کر آپ لوگ ضرور ساتھ دیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی اور سرکار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں ہاں اتنا خیال رکھیں کہ سانتی اور کہ کوئی انہونی نہ ہو کوئی آپ سے ایسا قدم نے اٹھے کہ جس سے آپ ہی مجروع ہو جائیں جیسا کہ 26 جنوری میں کچھ شرارتیوں نے آپ کو بدنام کرنے کیلئے کیا ہے اور یہ تو طریقہ میں نے بتایا ہے آپ کو یہ کرنا ہے یہ آخیر میں کریے ابھی تو لڑیے ابھی تو کوشش کریے اور یہ طریقہ زبردست طریقہ ہے خان صاحب نے بتایا تھا مجھے بہت پسند آیا یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ کشان محنت کر کے کھلائے اور یہ کم ریٹ میں کم تیمت میں بیٹھے بیٹھے کھائیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ کیا تکلیف ہے اگانے میں کیا محنت ہے کس طرح کون کیا کر رہا ہے انہیں کہاں سے احساس ہے احساس تو دلائیے انہیں کھو nay کھو